ابھی تک بھاگنا چاہ رہا تھا مگر جب قدم اٹھایا تو بھاگ کے گئی فَنَادَاهُ الْعِمَامِ امام نے اسے پکا پکا کر سننی پر بھوکنے مانی کیا سمجھتی ہے کہ تیری سننہ پوری ہو گئی قَدْ سَعَلَتْ اَيَا لُقَانَ رَجَوًا جسے گھر چھوڑ کر آئی تھی میرے اسے مرد بنا لی آن اب سنیے گا مجمع پریشان ہونٹ سوکے ہوئے مو کھلے ہوئے آنکھیں پھٹی ہوئی ہم تو سمجھتے تھے حکومت ہماری ہے ہم تو چاہتے تھے کہ حسن کی توہین کی جائے گی مگر یہاں تو اکیلے حسن نے پورے دربار کے سامنے حاکم کو خدرسوا کر دیا اب حاکم کو غصہ آیا ابھی تک تلوار کا نشاہ اس کے سامنے سے گیا نہیں تھا ابھی تخت حکومت کی نخوت میں دوبا ہوا تھا ابھی تک متقبر تھا مغرور تھا غرور میں ابھی تک اس نے سامنے والے کو دیکھ کر بھی ابنت حاصل نہیں کی تھی ایک مرکمہ تخت کے اوپر کھڑا ہو کر گیتا ہے یا آبا محمد اب جمعہ بڑا قیمتی ہے یا آبا محمد نقد آہن تنی فی مجلسی و فضاہ تنی فی مقضی آپ نے میرے چربار میں مجھے سنی کر دیا اے انی کے بیٹے آپ نے میری مجلس میں میری محفیل میں مجھے رسوا کر دیا آپ جانتے نہیں کہ میرا سکھا چلتا ہے آپ جانتے نہیں کہ تلوار میرے پاس ہے آپ جانتے نہیں کہ میرے پاس نیزے ہیں آپ جانتے نہیں تخت کے ہوا خبزہ میرا ہے آپ جانتے نہیں سپاہی میرے پاس ہیں آپ جانتے نہیں تلوار میرے پاس ہیں آپ جانتے نہیں نیزے میرے پاس ہیں آپ جانتے نہیں خندے میرے ساتھ ہیں آپ جانتے ہیں ایک پوری عوام میرے ساتھ ہے آپ نے مجھے رسوہ کر دیا مولا حسن فرماتے ہیں سناؤ اِنَّ الْعَرْشَ سَرِيرِ ہائے 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 اِنَّ الْعَرْشَ سَرِيرِ وَعَحْمَدُ وَزَمِيرِ وَعَلِجُنْ حَمِيرِ وَلْحُسَيْدُ وَزِيرِ وَجِبْرِينُ وَفَقِيرِ اِنَّ الْعَرْشَ سَرِيرِ اب جملہ سن لیجئے آپ بڑی جلدی سمجھ جائیں گے دو فقریں ہیں ہمارے یہاں بس یہ آخر فقر ہے جہاں سے چاہے استقبال کر لیجئے گا ہمارے آگر کسی سے جو کوئی کندر ہو اس سے موہ نہیں لڑا جاتا دیکھئے لڑنے کا بھی سٹیٹس ہوتا ہے کسی کو جواب دینے کے بھی سٹیٹس ہوتا ہے اگر سامنے والا غیرے میں یاری ہے کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے تو اس کو جواب نہیں دیا جاتا اس سے کہا جاتا ہے چل چل نکل میرے ہریانے میں تو ایسے کہتے ہیں اگر مخاطب کوئی عورت ہوتی ہے اس سے کہا جاتا چل چل نکل عربی میں بھی ایسا یہ ایک لفظ ہے سر محمد صاحب حکیم جشلہ صاحب سر کہتے ہیں مرد کے لیے چل نکل عمر کا سیغہ ہے اگر عورت کو بھگانا ہو تو قائدہ سیری چل نکل اب جمدہ سن سنیے گا اب جیسے یہ کھڑا ہوا نا اے عبا محمد آپ نے میری مجلس میں میرے درباد میں مجھے ضلیل کر دیا جانتے نہیں کہ یہ تخت میں میرا قبضہ ہے حسن نے مسکرا کر کہا ان الارشہ سریری تُو سمجھتا ہے کہ تُو نے لکڑی کے تخت میں قبضہ کر لیا تو حکومت تیری ہوگی سنو ان الارشہ سریری اللہ کا عرش میرا پایا تخت ہے چل نکل سننا ان الارشہ سریری عرش خدا میرا پایا حکومت ہے والاحمد احمد میرا ضمیر ہے والاحمد عمیری علی میرا عمیر ہے والا حسین حوزیری حسین میرا حوزیر ہے والا جیبین فقیری جیبین ادر کا فقیر ہے ان شیطہ عقل لکا سیری اب خاموش مجھبن کے دیتا ہے یہ توجہ بھی کہت چال نکل حاös kon حلم حلم ہلا محمد والا محمد کلا اللہ 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 اللہ